اپوزیشن اپنی سیاسی موت پر تحریک ادم اعتماد لے آئی انہیں شکست دے کر ان کا پیسہ کروں گا پہلا ٹارگٹ آسی فریزتاری دوسرا ٹارگٹ مکسوس ٹپراسی والا شعباز ہے وزیراعظم کی فضل الرحمن کو بھی تیار رہنے کی بارننگ سندھ کے لوگ زرداری مافیا سے چھٹکارا شاہتے ہیں اب آزادی کا وقت آگیا پاکستان میں پیٹرول اور فضل الرحمن دبائی سے زیادہ سستہ ہے عمران خان کا تنز اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا میشن وزیراعظم کی کراچی یادرہ عمران خان کے متحدہ کے مرکز سبحاترہ بادہامت ایم کیو ایم کیادہ سے ملاقات تحریک ادم اعتماد جلد ختم ہو جائے گی سندھ میں اگلی حکومت مل کر بنائیں گے وزیراعظم کا خالد مقبول صدیقی سے مقابلہ ہم وزیراعظم کے ساتھ ہیں اس لیے وہ آج وزیراعظم ہیں عمران خان چائے پینے آئے تھے انہیں چائے پلائی نائن زیرو ہمارا ہے ہی نہیں تو کیوں مانگے متحدہ کو سیاسے دفاتر کی ضرورت نہیں خالد مقبول صدیقی کی صحافیوں سے گفتت ہو وزیراعظم میں تحریک ادم اعتماد پر کوئی یقین دہانی مانگی نہ ہم نے کروائی حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں عمران خان سے خوشگبار ماحول میں بات چیت ہوئی کوئی شکوے شکایتیں نہیں کی ایم کیو ایم رہنماوں کی میڈیا ٹاک ملاقات کی تمام باتیں بتانے سے گریز وزیراعظم عمران خان کے دورہ بہدر آباد کے سمرات ایم کیو ایم کا ہیدر آباد میں زونال آفیس کھول دیا گیا 22 اگست 2016 کے بعد سے ایم کیو ایم کا آفیس بند تھا کافلی کا پہلی بار اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اشارہ پندرہ بیس ارکان ٹوٹ گئے تو اپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے اتحاد کے معاملات میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تاریخ بشیر سیما کی وزیراعظم سے گفتگو ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبان تحریک ادم اعتماد کسی فرد واحد نہیں 22 کروڑ عبان کی خواہشیں سیلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹا کر قوم کے پاس جانا چاہتے ہیں سراج الحق سے تحریک ادم اعتماد پر تعاون کی درخواست کی ہے جماعت اسلامی شورا سے مشابرت کے بعد فیصلہ کرے گی شہباز شریف کی ملاقات کے بعد میڈیا ٹاپ وزیر علیہ پنجاب کی سربراہی میں اہم اجلاس صبح بزراء کا عثمان بزرار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ناراض ذرکان کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ مرکز میں بھی تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کا عظم پنجاب کے محاذ پر بھی سیاسی ماحول کر وزیر علیہ انیکشن ترین گروپ کے ارکان سے رابطہ چالیس سرکان پارلیمنٹ کو مدو کر لیا مشکل وقت میں پارٹی نہیں چھوڑ سکتا وزیر تبانائی ڈاکٹر اختر ملک کا علیم خان کے ساتھ چلنے سے انکار ملدار کو گھر بھیجنے کمیشن علیم خان لندن پہنچ گئے سابق سینئر سبائی وزیر کی جہانگیر ترین سے ملاقات شیڈول دونوں راہنماوں کی پنجاب کے حوالے موچودہ سیاسی صورتحال پر مشابہ سیاسی منظرنامے پر ایک اور پیش رفت جہانگیر ترین گروپ کے راہنماوں کی پربیز علاہی سے ملاقات وفد نے مائنس عثمان بوزدار ایجنڈے سے آگاہ کیا تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں سپیکر پنجاب سمدی کی گفتگو امدان فاروق قتل کیس تین مجرموں کی سزا کے خلاف اپیلز مسترد خالد شمین محسن علی اور موسم علی کی عمر قید کی سزائیں برکرات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دستس لاکھ جرمانے کی سزا بھی ختم نہیں کی اور پاکستان کی آزادی کے پچھتر سال بیاسی ماہ یوم پاکستان شاد رہے پاکستان آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پرومو چاریشن دیا